بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوتو العلم درجات صدق اللہ اللہ لزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اند اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائماً آبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہمی منزہن ان شریکن فی محاسینی فجوغر الحسن فی غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً آبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله واتم برعانه وازم شانه و جل ذکره وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غمگسار زمان سید سروران احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز سرات مستقیم جامعہ جلالیہ رزویہ مذر علیہ السلام اور دیگر برانچز کا آج نئے تعلیمی سال کا آغاز ہے میری دعا ہے خالق کائنات جل جلاله ہمیں صحت و آفیت کے ساتھ یہ تعلیمی سال کا طریق آحسن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام اساتذہ کو اور تمام طالبہ کو رب ذو الجلال صحت و آفیت کے ساتھ ہم کنار فرمائے اور آحسن طریقے سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے امام الاسر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی بانی مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف اور دیگر شیوع کے زیر سایہ یہ افتتاہ کیا جا رہا ہے خصوصاً سیدنا داتا گنجے بکش جویری رحمہ اللہ تعالی کے زیر سایہ یہ نیا تعلیمی سال اس کا آغاز کیا جا رہا ہے تمام طلباء کو دل لگا کر محنت کے ساتھ اپنے اسباق کا احتمام کرنا ہے یہ مدارس دینیاں ہیں جن کی برکت سے سال ہا سال سے صدیوں سے قرآن و سنت کا پیغام آگے بڑھ رہا ہے یہ دین کے قلعے ہیں اگرچہ بڑے بڑے فتنے اور بڑے بڑے طوفان ان مدارس کا رستہ روکنے کے لئے ماضی میں بھی اور اب بھی اپنے شر کو پھیلاتے ہیں مگر یہ اللہ کا فضل ہے کہ مدارس دینیاں کا پرچم کل بھی بلند تھا اور مدارس دینیاں کا پرچم آج بھی بلند ہے اور یہ مدارس حال سنت اللہ کے فضل و کرم سے حق کا پیغام آگے پہنچانے میں کردار ادا کر رہے ہیں سعادت ہے ان طلباء کے لئے جو گھروں سے نکلے ہیں دین پڑھنے کے لئے یہ کل کے سپاہی بن کے جائیں گے اور معاشرے کے اندر جہالت کے خلاف بدعقیدگی کے خلاف اپنا کردار ادا کرنے کا انشاءاللہ یہ تمام کریں گے اب بسم اللہ کی تقریب کا جو خصوصی حصہ ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے اور جو الفاظ میں بولوں ان کا تلفز کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کا حامی و ناصر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبکا نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبہی نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبکا نستعین سلاللہ سلاللہ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابی اجمعین سلاللہ علی حبیبی سیدنا سیدنا و مولانا سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابی اجمعین سلاللہ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابی و اصحابی اجمعین بسم اللہ افتتحت و علی اللہ افتتحت و علی اللہ افتتحت بسم اللہ افتتحت روحہ افتتحت افتتحت شففین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شففین رسول اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبکا نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبکا نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف كان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز و جل انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعده حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحیبن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم الثانی انہو سمع علقمت ابن وقاس اللیثی یقول سمعت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِمْرِئِمْ مَانَوَا فَمَنْ كَانَتْ فَحِجْرَتُهُ الْا دُنِيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِلَمْ رَأَتِي يَنْكِحُهَا فَحِجْرَتُهُ الْا مَا حَاجَرَ إِلَيْهِ تو بخاری شریف کی پہلی حدیث نیت کے بارے میں ہے اور آخری وزنِ آمال کے بارے میں ہے اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اس بارے میں ہے کہ عمل کا وزن کیسے بنتا ہے اور ایک عمل کا قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے نیت کو صحیح رکھنا نہایت ضروری ہے نیت اگر خراب ہو جائے مازاللہ ریا آ جائے تو اس کی نفصانات یہ ہیں کہ کبھی تو عمل کا ثواب کم ہوتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الٹا اس عمل کا عذاب ہوتا ہے کہ اس میں غیر اللہ کو پیش نظر کیوں رکھا گیا حدیث شریف میں موجود ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا دنیا میں لوگ اسے شہید کہتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالی مختلف نعمتوں کا اس کے سامنے ذکر کر کہ اسے اقرار کروائے گا کہ واقعی اسے یہ نعمتیں ملی تھی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے اس میں کیا کیا وہ کہے گا کہ میں نے حق ادا کر دیا کہ اللہ تیرے رستے میں اپنے جان دے دی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے تو جس وقت لڑ رہا تھا بظاہر جہاد کے لیے تو تو اس لیے نہیں لڑ رہا تھا کہ دین غالب آ جائے میری رضا کے لیے تو نہیں لڑ رہا تھا بلکہ تو تو اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کے لیے لڑ رہا تھا اور وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا اس کے ساتھ ہی فرشتے کو حکم دے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو اب بظاہر تو وہ عمل سالے تھا لیکن ریا کی وجہ سے کہ لوگوں کی وابا کو پیش نظر رکھا تو اتنا نقصان ہوا کہ اس شخص کو اسی کے نتیجے میں جہنم میں پھینک دیا گیا کہ تم نے یہ غلطی کی ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے پیش نظر رکھنے کے بجائے تم نے لوگوں کی وابا کو پیش نظر رکھا ایسے ہی ایک شخص جس نے دنیا میں بظاہر پڑا پڑایا ہے اور بہت بڑا عالم ہے اس کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا تو وہ کہے گا میں نے بھی حق ادا کر دیا دنیا کی زندگی میں کچھ وقت پڑھنے میں گزارا اور کچھ وقت پڑھانے میں گزارا میں نے اور کوئی کام نہیں کیا میری اور کوئی مصروفیت نہیں تھی میں صرف دین کی ترویج میں مصروف رہا پڑھتا رہا پڑھاتا رہا تو ہر شخص ایسا نہیں لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ تُو جھوٹ بولتا ہے کہ جب تُو پڑھ رہا تھا اس وقت بھی اس لیے پڑھ رہا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے بڑا علامہ کہا جائے اور جب تُو پڑھا رہا تھا اس وقت بھی تیری نیت یہی تھی کہ تجھے بڑا مدرس کہا جائے اور بڑا پڑھانے والا کہا جائے اور یہ تو پھر دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا آج تُو سواب کا مستحق نہیں بلکہ عذاب کا مستحق ہے کہ تُو نے مجھے چھوڑ کے غیروں کو پیش نظر رکھا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا تو اس شخص کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے تو نیت کی خرابی کا کتنا بڑا نقصان ہوا اس بنیاد پر روزانہ نیت کی اصلاح ضروری ہے اور سب سے اہم کام یعنی علماء کے لیے اس میں زیادہ آزبائش ہے زیادہ امتحان ہے تو علم پڑھتے ہوئے آگے پڑھاتے ہوئے روزانہ نیت کی اصلاح ضروری ہے حدیث شریف کے اندر تیسے شخص کا جو ذکر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ دنیا میں اچھی جگہ پہ دین کے لیے خرچ کرتا تھا قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تُو نے کیا کیا تجھے مال جو دیا تھا تو تُو نے اس مال کا کیا کیا تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تیرے دین کو جہاں بھی ضرورت پڑتی تھی میں پہنچ جاتا تھا مال خرچ کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو جھوٹ بولتا ہے تُو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ تجھے بہت بڑا سخی کہا جائے تیرا مقصد میری رضا نہیں تھی تُو جھوٹ بول رہا ہے ملکہ تُو مجرم ہے کہ تُو نے مجھے چھوڑ کے لوگوں کو اپنے نظر کے سامنے رکھا اور ان کی رضا کو تم نے پیش نظر رکھا میری رضا کو تم نے چھوڑا اسے بھی الٹا کر کے جہنم میں پھینک دی جائے گا تو یہ نیت کا فطور ہے جس کی اتنے بڑے نقصانات ہیں اگر معمولی فطور ہو تو ثواب کم ہوتا ہے اگر مزید بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے اور اگر مزید فطور بڑھ جائے تو پھر ثواب کی جگہ معاذ اللہ عذاب ہوتا تو تعلیمی سال کے آغاز میں یہ سب سے اہم سبق ہے اور بخاری شریف کی اس پہلی حدیث میں انہوالعمالو بن نیات کے لحاظ سے کہ نیت کو ہم سب پڑھنے پڑھانے والے صحیح رکھیں اور اس کا محاسبہ کرتے رہیں کہ کہیں بھی اس کے اندر کوئی خرابی واقع نہ ہو باقی آپ سارے اہل سعادت میں سے ہیں کہ ایک ایسے عمل کے لیے گھر سے نکلے ہیں جس کے لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مجتما قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدار سونو بینہم اللہ نزلت علیہ مسکینہ وغشیتم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وزکرہم اللہ فی من اندہو یہ قیامت تک کے لیے فرمایا اور ہر سرزمین کے لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم یعنی امت مسلمہ کے افراد اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی اندر اکٹھے ہوتے ہیں یتلون کتاب اللہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں ویتدار سونو بینہم اور آپس میں تدار اس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو رب ذلجلال اس جگہ کے لیے چار احتمام کر دیتا ہے نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ ان سب پر سکون کا نزول ہوتا ہے خیشیتهم الرحمہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ فرشتے آکے ان کا تواف کرتے ہیں یعنی جس جگہ وہ بیٹے ہیں جس مکان میں ہیں جس دارالعروم میں ہیں وہاں پر فرشتے تواف کرتے ہیں وَزَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنِنْدَهُ اور حریمِ قدس میں خالقِ کائنات اللہ جلالُ ہر ایک کا نام لیتا ہے اگرچہ بہت سی آزمائشوں سے پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو گزرنا پڑتا ہے مگر کسی مرکزِ علم میں پہنچ کر پڑھنے پڑھانے میں جب وہ مصروف ہو جاتے ہیں تو اس حدیث کو سامنے رکھیں تو ساری تقاوت اتر جاتی ہے کہ کس قدر احتمام ہے قیامت تک کے لیے متعلمین کے لیے اور معلمین کے لیے اور کس قدر ربِ ذوالجلال نے اس میں برکتیں رکھی ہیں اس کے اندر کتنا احتمام ہے اللہ تبارک و تعالی سب کا تذکرہ فرماتا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلہ جلالُ ہُو ہمیں اس حدیث کے مطابق مکمل عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کے اندر جو انعامات ہیں ہمیں وہ انعامات حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے